ہائے فرنس ویلکم ٹو مائی چینل تو میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ چکندر اور گاجر کے جوز کی ریسپی یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے اور اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے کیونکہ اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے سے بھوک کم لگتی ہے تو آپ اس جوز کو ضرور سے ٹرائے کریں ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلیے یہ جوز بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو جوز بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم نے کیا کیا انگریڈینٹ لیے ہیں تو یہ میں نے گاجر لیے ہیں دو لیے ہیں یہ ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہے اچھا گاجر کا جب ہم سلائس کرتے ہیں تو اس کا جو یہ بیچ والا پارٹ ہے یہ کبھی کبھی بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے تو اگر یہ پارٹ یلو ہے تو آپ اوپر والا ہی پارٹ استعمال کریں یعنی جو ریڈ والا پارٹ ہے اور بیچ کا جو پارٹ ہے اس کو آپ نکال دیں میرے پاس جو یہ گاجر ہیں بلکل تازی ہیں اور ان کا بیچ والا پارٹ زیادہ ڈارک نہیں ہے اس لیے میں یہ پوری گاجر استعمال کر رہی ہوں گاجر کے علاوہ ہمارے پاس یہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں یہ آدھا نیبو نیبو ہمارا یہ بڑے سائز میں ہے یہ ایک ہے ہمارے پاس بڑے سائز کی چکندر جس کے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیس بنائے ہوئے ہیں یہ کالا نمک ہے تو یہ ہم ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں گے اب ہم لے لیں گے اپنا یہ جار اس میں ہم آدھے پیسیز چکندر کے ایڈ کر دیں گے اور چکندر کے بعد ہم اس میں آدھے پیسیز ایڈ کر دیں گے گاجر کے اور اسی میں ہم کٹ کر دیں گے یہ آدھا ٹاماتر اب اس میں ہم یہ تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور پانی آئٹ کر کے اس کو کور کر کے بلینڈ کر لیں گے تو ہم اس کو تقریباً دو پینٹ کے لیے بلینڈ کریں گے چلیں جی اب اس کو نکال کر ہمیں چھاننا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چھا رہا ہے اور ایک دم سے یہ بلکل باریک پیسا ہے اب ہم کوئی بھی ایک بال لے لیں گے بال پر یہ چلنی رکھ کر ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں لاسٹ میں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تو اس میں جو بھی جوز ہے وہ نیچے ہمارے بول میں آ جائے گا یہ دیکھیں آدھی گاجر اور چکندر سے ہی کافی سارا جوز ہمارا یہ بن چکا ہے اسی طرح سے بچی ہوئی گاجر اور چکندر کو بھی ہمیں بلینڈ کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو چھان لیں گے تو جوز یہ ہمارا بن گیا ہے اب اس میں ہم نیبو کارا سیٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اسپون سے یا اسپیچولا سے کر دیں گے تو یہ رس آسانی سے چلا جائے گا بول میں یہ اٹ کر دیں گے ہم اس میں تقریباً ایک ٹی سپون کالا نمک اچھا میں نے اس میں ابھی شگر ایڈ نہیں کی ہے یعنی چینی ایڈ میں نے اس میں ابھی نہیں کی ہے آپ کو اگر چینی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بلینڈ کرتے ہوئے آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے بھی آپ شگر پاورڈر بنا کر رکھ سکتے ہیں جس کو ایڈ کرنا ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتا ہے تو یہ میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کو میں ایسے ہی سرپ کروں گی لیکن پہلے اس کو اچھے سے چلا دیں گے اس میں ہم نے نیمو اور کالا نمک ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ جوز بن کر تیار ہوا ہے ہمارا تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ سے جلدی ملوں گی ایک آسان سی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال لڑھ کیے گا اللہ حافظ